عوض باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق لائد فرمائی کہ میں آج درس نمبر 37 پیش کر رہا ہوں اور پانچ چھ سوئی کے سسلے میں یہ درس ہے آج کے درس کا موضوع ہے نماز سے حسنہ ملنگ ہوتا ہے اور آج جو میں آیت تلاوت کر رہا ہوں یہ صورہ حجر کی آخری آیت ہے جس کا نمبر ہے نمتی نائم عوض باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد ربکا حتى یاطیق اليقین جو یہ ہے اور عملا اپنے پالنے والے مالک کی بندگی اطاعت کرتے رہے یہاں تک کہ موت کا یقینی وقت آ جائے یعنی دین کی تغریک سسلے میں اور قوم کی اصلاح کے لیے اللہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو جو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ان کے مقابلے کی طاقت اگر آپ کو مل سکتی ہے تو صرف نماز اور خدا کی بندگی اطاعت اور اس سے لو لگانے سے مل سکتی ہے یہی چیزیں آپ کو تسلی بھی دیں گی اوصلہ اور صبر کی طور بھی پیدا کریں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ زمانے بھر کی باتیں سن کر بھی دینے خدا کی خدمت پر ڈٹے رہیں گے جس کا انجام خدا کی غضہ مندی ہوگا جس سے بڑی کوئی کامیابی ممکن نہیں اور یہ فارمولہ اور اصول دیے جا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ یہ آپی کے لیے نہیں جو بھی اس کام میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہی فارمولہ اور کلیا ہے آیت کے پیغام یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے فرائض بندگی کو اپنے آخری سانس سکھ انجام دیتے رہیے لوگوں کی کوئی پھروا نہ کیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں کسی بات کو سوئے قصر میں فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کا فرض ادا کرتے رہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمانی اسی کی نصر قطع ہوگی یہ تفسیر قطع میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے تو موت کو یقین اس لئے کہا گیا ہے کہ موت قطع یقینی چیز ہے اس میں کسی قسم کے شف و شبخے کی گنجائش نہیں ہے تمام علماء نے یہ لکھا ہے یہ تفسیر تبیان میں تفسیر دلالین میں لکھا ہے اور امام غازی نے لکھا کہ جب دنیا سے دل تنگ اور غمگین ہونے لگے تو انسان کو چاہیے کہ خدا کے ذکر و فکر اور عبادت وہ مطالع میں لگ جائے ایسا کرنے سے اس پر عالم قدس کے انوار کا فیضان شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کی نعمتیں اور محرومیاں اس کو بالکل حقیق اور ہیچ نظر آنے لگتی ہوں اس طرح قلب پر جو شیطانی وصاویس کی وجہ سے جو غم و علم تاریخ ہو جاتا ہے ودو ہو جاتا ہے اور طبیعت حلقی ہو جاتی ہے غرض دنیاوی غموں اور محرومیوں کا بہترین علاج ذکر و فکر اور توجہ اللہ یہ تفسر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اور تفسر ابن کسیر میں مفسر نے لکھا اور وفا اور محققی نے لکھا کہ یہ آیت رد ہے ان غالی مسموعی صوفیوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ راہ سلوک میں ایک مرقبہ ایسا بھی آتا ہے کہ تکلیفات شریف ساقت ہو جاتی ہیں بعض سفنیوں اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ یقین آ جانے کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں رہتی یہ استنبات اس لیے غلط ہے کہ اولا یہاں یقین سے مراد موت ہے جو دوسری آیت سے ثابت ہے دوسری یہ کہ یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا جارہا ہے اب کون مان سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے حالت میں یقین کے منزل پر فائز نہ تھے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ یقین آنے تک عبادت کیے جائے اسی ہی کہ تمام تواریخ گواں ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے آخری لمحہ تک عبادت کا حق ادا فرمایا اور کبھی عبادتِ الہی کو ترک نہیں کیا حضرت علیہ السلام تم احرابِ عبادت ہی میں درجہ شہدت پر فائز ہوئے سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سر کٹایا غرض ان دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے اور عبادت زندگی کی آخری ساس تک ہر انسان کے لئے اور ہر بندے کے لئے ضروری ہے سنانچہ عبادت کے فائدے بھی علماء روحانیین نے لکھیں کہ عبادت انسان کے روح میں ایمان کی تازگی اور عوتِ غابی کو عوت بخشتی ہے انسان کی فکر کو بلند اور بیدار کرتی ہے اور اس کی فکر کو لابتناہی منزل کی طرف متوجہ کرتی ہے پچھلے گناہوں کے غبار کو صاف کرتی ہے اور آئندر گناہوں کی نجازت سے بچاتی ہے قلب و روح سے غفلت کا گرب و غبار جھاڑ دیتی ہے توجہ ملاللہ اور ذمہی کے مقصد کی لگن اور تڑپ کو بیدار کرتی ہے انسان کے اندر آگاہی اور احساس ذمہ داری کو جگہ دیتی ہے انسان کی تکمیل کرتی ہے اس طرح کے اس کا تعلق خدا سے جوب دیتی ہے خدا کی محبت اور اطاعت اور شکر اور جذبہ بیدار کرتی ہے انسان کی بہترین اور مسلسل تربیت کرتی ہے یہ تفسیر کے نعونہ میں نماز کے فضائل لکھے ہیں قرض عبادت نیک عامال اور انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کے حصول کا سرپشمہ ہے عبادت انسان کے اندر ایسا ملکہ بیدار کر دیتی ہے کہ پھر وہ ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال انجام دینے کو زندگی کا حاصل سمجھتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ تفسیر میدان میں اللہمہ طبع طبعی صاحب نے لکھا ہے غرض یہ کہ انسان اگر نماز کو صحیح طور پر انجام دے خوشو و خضو کے ساتھ اس کی تمام توجہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں بارگاہ الہی میں اس وقت آجی ہوں میرا ذہن کسی طرف نہ جائے مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے اکثر لوگ نماز میں بھر وہ ہوتے ہیں یعنی سوچنے رہتے ہیں اور ان کو فکر رہتی ہے کہ اب نماز کے بعد کیا کرنا ہے فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا فلاں پر میرا کتنا قرض و باقی ہے اور فلاں کو مجھے قرض ادا کرنا ہے اس سے مجھے کیا بہانہ کرنا ہے لیکن نماز صرف خدا کے لئے ہو خدا کی شدمت میں انسان حاضر ہو حضور قلب کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا لطف کیا ہے جب انسان اس خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز کے مستحبات کو بجال آئے اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو آزان و عقامت کہنے کے بعد نماز پڑھے تو اس کے ساتھ فرشتے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ انسان مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیکن ادر کوئی مجبوری ہے مسجد دور ہے نہیں جا سکتا ہے تھکن ہے تو گھر میں انسان نماز آزان و عقامت کے ساتھ پڑھے تو اس کو بہت سلام ملتا ہے اسی طرح انسان سجدوں کو تولانی کرے سبحان رب العظیم و بحامد اور سبحان رب العلا و بحامد تھوڑا رکھ رکھ کر سمجھ سمجھ کر پڑھے خدا کی عظمتوں کا تصور کرے خدا کی نعمتوں کا سیال کرے کہ پروردگار نے کتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور بغیر مانگے اگر خدا نہ کرے ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیوں کے بجائے چار انگلیاں ہو تو ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں ہم نے انگلیاں مانگی نہیں تھی مگر خدا نے ہمیں متناسب بنایا جتنی ضرورت بھی اتنی انگلیاں عطا کی خدا نہ کرے ایک انگلی کم ہو جائے پھر ہمیں احساس ہوگا کہ خدا نے کتنی اہم نعمت سے ہمیں نواز تھا اس لئے ہمیں ان نعمتوں کی قدر دانی کرنا چاہئیے میں اس کو ہم خدا کے بندوں پر صرف کریں خدا کے بندوں کے لئے استعمال کریں اور اسے دین کی ترویج کے لئے کام کریں جس طرح بھی کر سکتے ہوں اگر خود انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کسی سے مشورہ کر لے کسی عالم دین سے مشورہ کر لے کسی اپنے دوست سے مشورہ کر لے جو ان کاموں میں لگا ہوا ہو انسان کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں اللہ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں لیکن انسان ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا اپنے آپ کو بہت حقیق سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں لیکن خدا انسان اگر کوشش کرے تو اس کو مزید کرامتیں عطا کر سکتا ہے صلاحیتیں عطا کر سکتا ہے قوت و طاقت فہم و فراست عطا کر سکتا ہے خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ باقبو